السلام علیکم جی والیکم السلام سر کیا نام ہے آپ کا عبدالغادر گندل تو آج آپ ایدھر کیا کرنے آئے ہیں پارک میں ہم یومِ ازادی منانے آئے ہیں چودہ آگست انڈیپیڈنس ڈے پاکستان کے حوالے سے پھر بولے انگلیش میں انڈیپیڈنس ڈے ہوئے ہوئے انڈیپیڈنس ڈے اچھا آپ ایدھر چودہ آگست منانے آئے ہیں جیس نے ازادی آئی تو آج باہر پولیس نے حکومت نے لگائی ہوئی ہے دفعہ ایک سو چوالیس وہ کیوں لگائی ہوئی ہے وہ ہماری حفاظت کے لیے عوام کی حفاظت کے لیے تاکہ جو غیر قانونی کام ہوتے ہیں کیا پائی جانت اسی پرائیم منسٹر ہو نہیں پرائیم منسٹر ہمارا الحمدلہ شباز شریف اس وقت جو مجودہ تو اب نہیں رہا لیکن تھا کبھی لیکن اس کے حساب سے تو ہمارے ملک میں یہ جو قانون نافذ ہوتے ہیں عوام کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں تاکہ کوئی بھی گھر قانونی کام نہ کر سکے باش لڑکے جو ہوتے ہیں تنگ کرتے ہیں فیملی کو تنگ کرتے ہیں چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہو چکی ہے یہ بھی ہمارے حق میں بہتر ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو وزیر آزم تھا شباز شریف سولہ مہینے انہوں نے حکومت کی پاکستان عوام کے اوپر تو انہوں نے پاکستانی عوام کے لیے ان کے حق میں کون سا فیصلہ کیا ہے کیا کام کیا ہے وہ ذرا آن کیمرہ بتا دیں جی جی شباز شریف نے جو حکومت کیے وہ ہمارے سامنے ہی ہیں مجودہ علاج جو پیچھے خان صاحب نے علاج بنا کی گئے ہیں عمران خان صاحب نے بھی تین سال آٹھ ماہ حکومت کیے ہیں اس میں جو مہنگائے کے پہاڑ عوام پر ڈالیں وہ سب جانتے ہیں اور اس کے بعد جو نون لگی نے حکومت بنائی ہے شباز شریف صاحب وزیراعظم رہے ہیں انہیں نے اس مہنگائے کو ختم کرنے کے لئے جو اقدامات کیے لوگوں کو اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو پٹرول اس وقت کس روپے اپنا کتنے روپے لیٹر تھا دیکھئے جب عمران خان کی حکومت تھی تاب انہوں نے کرزے بھی تو لیا سب کچھ لیا امران خان صاحب نے کیا کیا شباز شریف نے کرزے نہیں لیے لیے تو ہیں لیکن جو خان صاحب نے معاہدے کی ہوئے تھے روس کے ساتھ اور جو ہمارا پٹرول خان صاحب سے پہلے کسی نے معاہدے نہیں کیے ہوئے تھے دیکھیں کیے ہوئے ہوں گے لیکن جو خان صاحب نے مہنگائی جتنی کر کے گیا ہے جب خان صاحب یا جب خان صاحب نے وزیراعظم کے عہدے سے دستبردار رومے ہے تو اس وقت مہنگائی کی شرح کیا تھی آپ دیکھ لیں اچھا میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں میرے ساتھ ایک اور جو پاکستانی شہری ہیں اور مجھے نہیں پتا یہ کس پارٹی کو لائی کرتے ہیں ان کا لیڈر کون ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اچھا آپ پتھان ہیں جی پتھانو میں نے سمجھا آپ پتھان ہیں اچھا آپ کا نام کیا ہے ندیم خان ندیم خان اچھا آپ یہ بتائیں کہ آج جشن زادی ہے ماشاءاللہ آپ جشن زادی ساری قوم آپ کے سامنے سیلیبریڈ کر رہی ہے پاکستان کے حق میں نعرے لگا رہی ہے ٹھیک ہے تو خان صاحب کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے لوگ کہتے ہیں وہ گڑی چور ہیں نہیں گڑی چور تو بلکل نہیں ہے یہ تو شباز شریف نواز شریف نے بھی توفیے لیا ہے سار جتنے بھی زرداری ہیں ان سب انہیں سرکاری جتنے بھی غیر ملکی جو وزریعظم ہوتے ہیں ان کو توفیے دیتے ہیں وہ لے لیتے ہیں تو اگر عمران خان صاحب کا حساب ہونا ہے تو میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی وزریعظم ہیں گزرے ہیں ان سب کا حساب ہونا چاہیے صرف عمران خان کا نہیں انہوں نے صرف عمران خان کو پکڑا ہے کہ یہ گڑی چور ہے حالانکہ نواز شریف نے بھی چوریاں کی ہے شباز شریف کے بھی ہیں مریم نواز کے بھی ہیں رنسانہ اللہ کی بھی ہیں اور زرداری سب سے بڑا ڈاکو عذرداری ہے ان کا بھی آپ کو اتحساب کریں ان کو تو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے کیونکہ ان کے پاس دولت ہے ان کے پاس طاقت ہے اس لئے ان کا کوئی آٹ نہیں اٹھا رہے ہیں عمران خان نے عوام کو انہیں شعور دیا ہے اور انشاءاللہ عمران خان جیتے گا اور سرخور ہوگا یہ کہتے ہیں نون لیگ والے کہتے ہیں ہمارے لیڈر وہ چور نہیں ہے ہمارے لیڈروں نے نہ گڑی لی ہے نہ کارپیڑ لی ہے نہ بی ایم ڈبلیو لی ہے کچھ بھی نہیں لیا نواز شریف کے جتنی پروپرارٹی ہے آپ دیکھیں ساری لندن میں آپ خود دیکھیں ان کی جتنی بھی جدادیں ہیں یہاں پاکستان میں انہوں نے کما کے سارا پیسہ لندن بھیجائے عمران خان کے تو جو بھی ہے ان کا جینا و مرنا پاکستان میں ہے خان صاحب کی سارے اولاد جو ہے وہ باہر پاڑ رہی ہے خان صاحب کی کو جتنی اولاد کو پاکستان میں آئی ہے خان صاحب کے دو بیٹے جو ہیں وہ کہاں پہ رہتے ہیں کس یونیورسٹری پر پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں خان صاحب خان صاحبی پر کچھ لی ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ جہاں مردی جا سکتے ہیں تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ پاکستان میں آئے ہیں کبھی دیکھا یہ جانتے ہیں عمران خان صاحب کے بیٹوں کو نام کیا ہے سلمان نام ہے اس کا تو اس کا آپ اسے کیا کرنا ہے سلمان خان کو بیٹوں کا کیا کریں امران خان کا کربار کیا بات کریں ایک بات داتا میری بات سنیں ہمارے جو بڑے بڑے تاجر ہیں ہمارے بڑے بڑے تاجر ہیں جینا مرنا پاکستان میں ہمارے بڑے بڑے تاجر ہیں انشاءاللہ اللہ تعزیز سے وہ ازاد ہوگا ہے ایک مثال دینا چاہتا ہوں ہماری فیملی کے بندہ باہر چلا جائے ہماری فیملی کے بندہ باہر چلا جائے تو وہ سوچتا ہے میں پورا خان دانے باہر لے جاؤں یہ سوچتا ہے اب اگر وہ گیا ہے تو ان کے پاس کچھ تھا تو وہ باہر گیا ہے مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف بار کرنے کیا گیا ہے وہ علاج کروانے کیا تھا علاج ادھر پاکستان میں نہیں ہوتا دیکھیں آپ ان سے پوچھیں آپ ان سے پوچھیں دو ساتھ سے لنکن میں ہیں پاکستان نہیں آ سکتے آپ مجھے بتائیں کہ کیوں نہیں آ رہے ہیں اب جو گڑی چور جو توشہ خاندہ گڑی چور والا کیس ہے وہ اس میں ثابت ہوا کی نہیں ہوا جانا دیکھیں سال آٹھ ماہ سے خاندہ میں آپ کو بتاتا ہوں ثابت کیا جاعرہے ہیں لیکنpable ثابت ہے میرا صلاح ماشاءاللہ کتنی عمر ہے میری ڈونٹی فائیو ہے پچی سال آپ کی عمر ہے پچیس سال آپ کی عمر ہو گئی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں اپنی اماندار سے بتانا ہے چھوٹ نہیں بولا قبر آپ نے اپنی میں جانا ہے خان صاحب کے اوپر جو ایف آئی ایر ایوی ہیں جو پرچے ہوئے ہیں وہ سچے ہیں کہ چھوٹے ہیں جو سیاستی عطبات سے آپ اگر کسی بالٹی میں بھی چلے جائیں سیاست جو کھیلتے ہیں وہ سب ایک ساتھ چلتے ہیں آپ کو پتا ہے سیاست کسے کہتے ہیں جہاں سیاست خان صاحب پر گولیاں برشی ہیں وہ اس کے خود کی سیاست تھی کسی کو گولی نہیں لگی لیکن خود کی شاست تھی ٹھیک ہے اس کے بعد ایک سیکنڈ اس طرح شاست ساری پارٹیاں کر دی ہیں اب جو نواز شریف کے اوپر جتنے بھی کیس ہیں وہ آج لگ ثابت کیونی ہوئے پچی سال صدا ہوئی ہے سارے ثابت ہیں پچاس سر پہ اس طرح کے اوپر وہ بار بار گئے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ جب وہ خان صاحب جب نواز شریف صاحب باہر گئے ہیں تو اس کو بیجنے والا کون تھا ایک سب بات چھوڑو ایک بات کا جواب دو آپ کہہ رہے ہیں امران خون کو بھی چھوڑو نواز شریف کو بھی چھوڑو آپ حلب اٹھا کے کہو کہ میری اولادیں شباز شریف کی طرح مریم نواز کی طرح پیدا ہو دعا کرو یہ نواز شریف کی طرح یہ نواز کرو یہ نواز کرو میں حلب اٹھا کے کہتا ہوں میں حلب اٹھا کے کہتا ہوں کہ اللہ مجھے بیٹھا دے تو امران خان کے جو ساتھ دے میں بتاتا ہوں دیکھیں ہر بندے کی فطرت الگ ہے ہر بندے کی فطرت الگ ہے میری بات آپ کیوں کسی ایسا بنے آپ کسی جیسا کیوں بنے ایک بندہ اگر آپ کا فیورل لیڈر ہے آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ کہیں گے میری اولاد میری سپورٹ ان کے حق میں میرا ووٹ ان کے لئے سب کچھ ان کے لئے سب کچھ ان کے لئے دل ہے تو ان کو ووٹ دیں گے خان صاحب نے خان صاحب نے تین سال آٹھ ماہ میں غریبوں کے لئے کونسا پیگے لاؤنس کیا مجھے وہ بتا دیں ایک ایک بتا دیں امران خان نے ادھر آئے ادھر آئے ادھر آئے آپ سے کچھ لاتے ہیں آئی در آئے ان کا سوال یہ ہے کہ خان صاحب نے ساڑھے تین سال کی قومت میں غریبوں کے لئے کون سے کام کی ہیں سر جی انہیں سر جی انہیں لنگر خانے کو لے جو غریب عوام ہیں امران صاحب کا عوام کے لئے انہیں دیا ہے امران خان نے جو ان سے پاکستان کا بنیادی ہے وہ امران خان نے بہر عوام کے لئے نہیں وہ برداشت کر رہا ہے قرضیں بھی لے رہے ہیں ہر چیزیں عوام کے لئے بنیادی ہے سر میں ایک بات ایک بات آج جب تک امران خان کی حکومت رہی ہے پاکستان میں کہاں پہ دماغہ ہوا ہے کہاں پہ لڑائی ہوئی ہے آپ اس کا برداشت کر رہے ہیں بولے دوارہ حملہ ہوا ایک ساور میں دماغی ہوئے ہیں جیسے امران خان چھوڑ کے لئے ہیں ہمارے پاکستانوں پر حملے ہوئے ہیں پجابی پہ ہوئے ہیں میں دماغہ نہیں ہو خانچہ کی گوندائی ہوا آپ پتائیں سر ہوا آپ میڈیا والے ہیں آپ پتائیں جو اہلے تشریف کی مام بارگاہ میں پشاور میں اہلے تشریف کی مام بارگاہ میں خان کی کہہ دیکھنے ہوئے ہیں مام بارگاہ میں اتنا اتنی بات کرو کہ آپ کا جو بیٹا ہو وہ نواز شریف جیسا ہو یار ہم کسی نہیں یہ بات بولو یہ بات یہ کریں مام بارگیاں وہ کو صلی اللہ علیہ وسلم میں سے میرے بچے یہ میرے تینوں بچے میں کہتا ہوں یار یہ میرے تینوں بچے میں کہتا ہوں یہ میرے بچے امران خان جیسے ہو پاکستان زندہ آباد امران خان زندہ آباد آپ کسی سے نہیں دارتے صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نہیں ہے خان صاحب ہے غلطی گنہگار سبھی ہیں ٹھیک ہے نا صحیح ہے صحیح ہیں کلو بڑی آدم خطاؤنہار بنی آدم خطاغار ہیں لیکن میں یہ کہہ خان سے پہلے سب پاغل تھے ہم لوگوں کو آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ بڑی جگہ پہ کرپیشن کیسے ہوتی ہے چوری کیسی ہوتی ہے اس نے آگے ہمیں بتایا کہ چوری کیا ہوتی ہے آئی لہتا اس نے بتایا تو شیخ خانہ میں گھڑی چوری کہ کیسے ایک شیخ کو بیشنی ہے ٹکوں میں ٹکوں میں تم لوگوں نے کیا پہلے بندے اب دیکھیں تسلیم کرتے ہو کہ میری اولاد مریم نواز ایسی ہو ایک منٹ مریم نواز نے بی ایم ڈبلیو گاڑی کہاں سے لی ایک سکر اب وہ جو نواز شریف نے ملوں کے مالک ہیں کون مل ایک منٹ میں جواب دیتا ہوں ایک منٹ دیکھیں ایک منٹ ایک منٹ میرے بھائی کہہ رہے ہیں میرے بھائی کہہ رہے ہیں نواز شریف فیملی جو ہے وہ شروع صحیح ملوں کے مالک ہیں شباز شریف نے آن در کارڈ یہ کہا ہے آن کیمرہ کہا ہے کہ میں غریب کسان کا بیٹا ہوں مجھے اس پہ فخر ہے بھائی ہمارے میں یہ بات کرتا ہوں اور دیکھیں میرے بات سننے آپ میرے بات سننے میں یہ کہتا ہوں اب گوہ میں نا مربوں کا مالک ہوتے نا گوہ میں مربوں کے مالک ہوتے وہ کہتے ہیں ہم جی مزدور ہیں کیا کرتے کسان کا کسان کسان والا کام کرتے ہیں اس کی بہادری دیکھو بہادری دیکھو مہاری خاطر ملک سے فرار نہیں ہوا اس کو بیٹی بہادری دیکھ ہونے نہیں دیا پھر تم لوگ کون ہو جی اس کو فرار نہیں ہونے وہ تو بہادر بندہ ہے بہادر کیسے بہادر بندہ ہے بہادر بندے ہوتے ہیں وہ چھوٹ کرنی جاتے شیخ رشید نے اعلان کیا اور شیخ رشید نے اور شیخ رشید نے اعلان کیا شریف کیوں نہیں کیا اس نے تو ہماری خاطر اپنی بیوی چھوڑ دی کس نے عمران خان نے اس لیے چھوڑی اس نے بولا کہ ہمارے ساتھ چلو ہم وہاں پر رہتے ہیں ہمارے پاس بہت پیسے ہے انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا ہمارا ملک ہے میں نے ملک میں ہی رہنا اور ملک میں ہی رہیں گے آپ نے جانا ہے تو آپ جا سکتی ہیں عمران خان کی بیبی نے اس کو کہا تھا کہ آپ طلاق کیوں لے رہے ہیں وکیل نے پوچھا تھا عمران خان کی بیگم نے کہا کہ جو ہمارے ساتھ عمران خان میرے ساتھ باہر چلے جائے باہر ملک میں اس سے کوئی طلاق نہیں لیتی رضا مندی کے ساتھ میرے ساتھ آجائے عمران خان نے کہا کہ نہیں میں اپنی عوام کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا میں اپنی عوام کو جگاؤں گا اور عمران خان انشاءاللہ اپنی عوام کو جگا کے نہیں ریام خان ریام خان کے سال اگرام پڑی ہے ناظرین لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے لیڈر کے عشق میں جذباتی ہو رہے ہیں تو اس سے پہلے کوئی اور کام نہ ہو جائے تو اس لیے اس پروگرام کو میں ختم کرتا ہوں اور میری اور میری پوری ٹیم کی طرف سے پورے پاکستان کو جشنِ ازادی مبارک ہو پاکستان ریام خان